مہا راستر میں پیاج کے گرتے داموں کو لے کر کسانوں کو فیلال کوئی راحت ملتی نظر نہیں آ رہی پیاج کے داموں میں پچھلے پانچ مہینوں سے صدار ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا ہے کسان لاغاتار قیمتوں میں اضافہ کرنے کے مانگ کو لے کر آندولن کر رہے ہیں لیکن سرکار اور ویپالیوں پر اس کا اثر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا جن کسانوں نے پیاج کا سٹوک کیا تھا انہیں بھی اچھا دام نہیں ملا اور نہ ہی پورا پیاج بیچا سولہ پور اور دھولے کی منڈیوں میں کسانوں نے نیونتا میں ایک روپے پرتی کلو کے دام پر پیاج کو بیچا ہے رکھا ہوا پیاج سڑ رہا ہے اس لیے کافی کسان کم قیمت میں اسے بیچنے کے لیے مجبور ہیں اُدھر مہاراستر پیاج اتپادک سنگتھن کے سنستاپک ادھیاکش بھارک دیگولے کا کہنا ہے کہ پیاج مہاراستر کی پرمک فصل ہے لیکن اس کا بجار بھاو اتنا کم ہے کہ ہم لاغت تک نہیں نکال پا رہے اس سال پیاج کی کھیتی کرنے والے کسان بھاری گھاٹے میں ہیں اس کے باوجود سرکار سے کوئی مدد نہیں مل رہی دیگولے کا کہنا ہے کہ جب تک پیاج کا بھاو تیس روپے پرتی کلو تیہ نہیں ہوتا تب تک کسانوں کا گھرسہ ختم نہیں ہوگا مہاراستر میں قریب پندرہ لاکھ کسان پیاج کی کھیتی کرتے ہیں لیکن اس سال لگاتار دام دس روپے پرتی کلو کے نیچے رہنے کی وجہ سے ان کا اس بھسل سے مہبنگ ہو گیا ہے ادھگانچ کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ گھاٹا سیکر کھیتی کیوں کریں گے ایک طرف جنتا کو مہنگا پیاج مل رہا ہے تو دوسری اور کسان ایک روپے سے لے کر دس روپے کے دام میں پیاج بیچ رہے ہیں لیکن سرکار منافق اور بیپاریوں پر کوئی کاروائی کرتی دکھائیں نہیں دے رہی سیزن میں کبھی کبھی بھاری بارش کی مار تو کبھی بازاروں کا اوپج کا صحیح دام نہ مل پانے سے کسانوں کو اس سال بھاری نقصان چھیلنا پڑ رہا ہے دیگولے کا کہنا ہے کہ پیاج ادھپادکوں کو اس سال دھورہ سنکٹ چھیلنا پڑا ہے اگلے سال رقمہ کم ہو جائے گا تب لوگوں کو مہنگا پیاج کھریدنا پڑے گا ایسے میں ضروری ہے کہ کسانوں کو اچھا دام دیا جائیں تاکہ وہ اوپیاج کی کھیتی نہ چھوڑیں بیورو ریپورٹ مارکی ٹائمز ٹی وی